میرے فرنڈ نے بولا کہ آپ کے بچی ہے بچی میٹیوں کو نہیں بیجنا چاہیے آج ہم آپ کی ملاقات ایک گیارہ سالہ توبہ بشارت سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے حال ہی میں نیپال میں سکائی مارشل آرٹس میں گولڈ میڈل جیتا اتنی چھوٹی اسی عمر میں اتنا نام کا مانا آسان باتوں نہیں ہے اور ایک ایسی سوسائٹی میں رہنا اور یہ نام کا مانا جب یہاں پر ابھی بھی لڑکیوں کو لڑکوں سے کم مانا جاتا ہے مزید ہم توبہ بشارت سے ہی ان کے سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے پہلے توبہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کہاں سے رہتی ہیں میں بس پورا میں رہتی ہوں تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا اور کیوں لگا آپ کو کہ آپ مارشل آرٹس میں ہی جانا چاہتی ہو میں پہلے سکوئے مارشل آرٹس سکول میں کھیلتی ہی پھر اس کے بعد میں نے کلپ جوائن گیا تھا بسمیلہ کلپ جس کی کوشش گفتہ میرے آج میں ایم ہے اور میں اس کو تھانکیو کہنا جاتی ہوں جس نے مجھے اتنا چی سے ٹرین کیا کہ آج میں انٹرنیشنل لیول پہ دو گولڈ میڈل جیت چکی ہوں تو مارشل آرٹس ہی کیوں آپ نے چنا کہ نہیں آپ یہ کھیلنا چاہیں گی مارشل آرٹس میں ہم سیلپ ڈیفنس بھی سیکھتے ہیں اور وہ اچھا سپورٹس ہے اس میں اچھی فیلڈ بھی ہے اور اس میں اچھا سکوپ بھی رہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں توبہ بشارت کہ جب آپ نیپال گئی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ میڈلز جیتے ہیں ہاں میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے میڈلز جیتے ہیں کون کون سے میں نے ڈسٹرک کھیلے ہیں سٹیٹس نیشنل اب پھر میرا نیشنل سے پھر میں انڈرنیشنل کے لئے سیلکٹ ہو گئی تھی تو آپ میں بتائیں کہ فیملی کا کیسا سپورٹ رہا ہے آپ کو کیونکہ جب لڑکی ایک گیم کھیلتی ہے تو زیادہ فیملی کا سپورٹ نہیں رہتا ہے تو آپ کی فیملی کا کیسا سپورٹ رہا ہے مجھے فیملی بہت زیادہ اچھا سپورٹ کرتی ہے بہت سپورٹ کرتی ہے مجھے فیملی اور اسپیشلی میرے نانو اور میری ماما نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں جب آپ نے گولڈ میڈل جیتا تو کیسی فیلنگ آئی مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا اور مجھے پراؤڈ فیل ہو رہا تھا اس کے بعد آپ کیا کھیلنا چاہیں گے کہ کیا آپ کے فیوچر پلانز ہیں کہ مجھے سکوئے مارشل آرٹس کی کھیلنا ہے اور مجھے سکوئے مارشل آرٹس پلیئر بننا ہے اور مجھے اس میں کوچھ بننا ہے کیا کچھ آگے آپ کھئی اور جا رہی ہے یہ سکوئے مارشل آرٹس کھیلنے ہاں اس کے بعد ہم ملیشیا کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو ملیشیا کے لیے بھی آپ یہ کھیلنے جا رہے ہیں ہاں چلی شکریہ ہم ایسا بات کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ ان کے فادر بھی موجود ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسا ان کو فیل ہوا جب ان کی بیٹی نے اتنی چھوٹی سی عمر میں میڈل حاصل کیا تو پہلے آپ کا نام جانا چاہیے میرا نام بشارت ہے تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا نام کمانا سب کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوا مجھے بہت اچھا فیل ہوا جب میرے بیٹی نے پہلے نیشنل کھیلا اس میں بھی گولڈ لائیا اس کے بعد انٹرنیشنل کھیلا اس میں دو گولڈ میڈل جیتے مجھے بہت خوشی ہو میں آپ کو اپنا مطلب میں اپنی خوشی ایکسپرس نہیں کر سکتا مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ میری چھوٹی سی ننی سی جان نے اتنا مطلب یہ کیا تو جب انہوں نے بولا یا یہ آپ کا ڈیسیجن تھا کہ یہ مارشل آرٹس سیکھنی چاہیے اس کو یہ اپنا ڈیسیجن تھا کیونکہ اس کو سکول میں کچھ سکاتے تھے تو یہ اپنی ممہ کو بولتی میں بھی مطلب کلب جائن کروں گی تو اس کی ممہ نے بھی اس میں بہت ہلپ کیا اس نے مجھے مطلب بولا کہ اس کو بیجیں گے اس کے لئے اچھا رہے گا تو ہم نے اسے بیج دیا اگر آج کل کی سوسائٹی کے بات کرے جہاں ابھی بھی لڑکیوں کو بہت لو فیل کرواتے ہیں یا اگر وہ گیمز میں جاتے تو ان کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے فیملیز تو جب سوسائٹی بھی کرٹیسزم کرتے تو آپ نے کیا ایسا کچھ فیس کیا ہے ایسا کچھ کچھ فیس نہیں کیا ملک کئی کئی ملک میرے فرنڈ میں بولا کہ آپ کے بچی ہے بچی بیٹیوں کو نہیں بیجنا چاہے اچھی بات نہیں وہاں لڑکے بھی کھیلتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ہمیں کیر نہیں کرنا چاہے کیونکہ ہمیں لڑکیوں کو مطلب موقع دینا چاہے آگے بڑھنے کے لیے اور لڑکے اور لڑکی میں ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا چاہے تو میں نے وہی سوچا کہ میں نے اپنی بچی کو ملک بوسٹ کیا اور اس کو بھی ملک اپنا انٹرسٹ تھا اس کی ماہ کا بھی انٹرسٹ تھا تو ہم نے اس کو بولا کہ جانے کے لیے تو آپ کی کیا ان پیرنٹس سے میسیج رہی گی جو ابھی اگر ان کی لڑکیاں چاہتی ہے کوئی گیم میں پارٹسپیٹ کرے یا آگے بڑھنا چاہتی ہے جو کہیں نہ کہیں سوسائٹی کی وجہ سے اس چیز کو پیچھے کر رہے ہیں ان پیرنٹس کے لیے کیا کچھ میسیج رہی گی میں ہر پیرنٹس کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹیوں کو آگے بڑھائیے ان کو موقع دیجئے جس گیم میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں ان کو اس گیم میں جانا دیجئے کیونکہ ہمیں بچیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہے بوسٹ کرنا چاہے تاکہ وہ ہر فیلڈ میں جا سکے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں جو معاشرہ چل رہا ہے تو اس میں لڑکیوں کو زیادہ ہمیں بوسٹ کرنا چاہے تو میرا مسیج یہی رہے گا ان کو کہ اپنے بچوں کو جس گیم میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں ان کو اس میں کھیلنے دیجئے شکریہ ہم آج ساتھ بات کرنے کے لیے فیلال کے لیے اتنا ہی آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ